ہم بات کر رہے ہیں سینسری سسٹم ڈیویلپنٹ نیو بارن بیویز تو اس میں ہم نے ڈیفرنٹ سسٹمز کو دیکھا جس میں ہیرنگ تھی جس میں سمیل تھی جس میں ٹیسٹ تھا جس میں ٹچ تھا there is an other سینسری سسٹم that is called ویجن یا دوسرے منور میں ہم کہتے ہیں دیکھنے کا سسٹم تو بچوں میں جس طریقے سے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہواسے خمسہ ہیں ہمارے پانچ جس میں میجر جن کی ہم بات کرتے ہیں ان میں پانچ میں ہم نے دیکھا کہ ہیرنگ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس میں کون سے دو سسٹم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ویسٹی بیولر سسٹم اور جو آڈیٹری سسٹم ہے وہ ہیرنگ کے ساتھ انوالف ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوسرے سسٹم جس میں ہمارا سمیل سسٹم ہے اور سمیل سسٹم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اورل سسٹم اور ٹیکٹائل سسٹم مل کے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹچ سسٹم جو ہے وہ ہمارے جسم میں کس طریقے سے کام کرتا ہے اور بچہ کس ایج میں اس سسٹم کی طرف جو ہے ٹوٹلی مچیور ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ کا سسٹم بھی دیکھا تو وی سسٹم کی اگر بات کریں یا اگر ہم دیکھیں کہ اس کی جو بچے کی جو دیکھنے کا عمل ہے اس کا کام جو ہے اس کے باڈی میں کس طریقے سے انوالو ہوتا ہے تو نیوبورن کین فوکس اون اوبجیکٹس ایباوٹ ایٹھ ٹو فیفٹین انچیز اوے کہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا اگر ریسپونڈ دیکھیں ویویل سسٹم کے پوائنٹ او ویو کے ساتھ یا وی ان کے پوائنٹ او ویو کے ساتھ تو بارہ سے پندرہ جو ہے انچز یا آٹھ سے پندرہ انچز تک وہ بچہ جو ہے اس وقت دیکھ پاتا ہے یا اس کی نظر کی جو اگر ہم کہیں کہ لیمٹ جو ہے وہ آٹھ سے پندرہ انچ تک کی ہوتی ہے بائی ون منت شی ویل سی ایباوٹ مگر یہی چیز جو ہے وہ ایک ماہ بعد اور زیادہ اچھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی ایباوٹ تھری فیٹ تک جو بچہ یا بچی جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سپاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جو رنگوں میں جو ہے اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بڑی منیمل ہوتی ہے یا دوسرے بینوں میں ہم کہتے ہیں کہ بڑی لیمیٹڈ سی ہے مگر دو ماہ تک بچے کی ایج پہنچتے پہنچتے وہ کافی کلروں میں جو ہے فرق کرنا یا تمیز کرنا جو ہے وہ بچہ سیکھ جاتا ہے شی ویل ایچیو فل کلر ویئن بٹوین فور ڈ سیون منھ سوف ایج بات تمام کلروں کو دیکھ کے پہچاننے کی صلاحیت جو ہے وہ چار سے سات ماہ میں اکثر ڈیویلپ ہو جاتی ہے سو ڈیپتھ پرسیپشن ڈیویلپ بٹوین ثری اینڈ سیون منھ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی کلر کو جانچنے کی صلاحیت جو ہے ان ڈیپتھ یا گہرائی میں جاکہ وہ کلر کو صحیح طریقے سے دیکھنا اور اس کو پہچاننا جو ہے وہ تین سے سات ماہ کی ایج میں صحیح طریقے سے ڈیویلپ ہوتا ہے سو ایٹ ویل ایچیو فل ایڈلٹ ایکویٹی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو ڈیورنگ ہر سیکنڈ یئر کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام بیس سے پچیس کلروں کے درمیان فرق اور اس کو جانچنے کی تیز فہمی یا جو اس کے لیے ہم ورڈ ڈیوز کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کو دیکھ کے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ سیکنڈ یئرز آف ایج میں نیو بارن بیوی کی جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور کسی بھی چیز کو دیکھ کے اس کے رنگ کی پہچان کرنا اور اس میں کون سا سسٹم ہمارا جب ویویل سسٹم ہے اور ریٹینا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کلرز جو ہیں ہمارے آئی کے کلرز جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ کس کلر کی ہے اس چیز کے لیے جو آئی میں فنکشنل ریٹینا کا جو ورک ہے وہ جو ہے وہ دو سال کی ایج میں بچے یا بچی کے پورے کا پورا ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کو سسٹم کو کس طریقے سے ویویل سسٹم کو بروے کار لا کے بچہ جو ہے آگے لائف میں اپنی ڈیفرنٹ ڈی بائی ڈی اور اپنی نارمل فنکشننگ میں کس طریقے سے یوز کرتا ہے وہ ویڈ دی ایج اور ویڈ دی پیسیج آف ٹائنگ یہ چیزیں اس میں ڈیویلپ ہوتی ہیں سو اگر ہم پانچوں سسٹمز کو بات کریں کٹھا تو دیٹیز دیویلپمنٹ آف آل فائف سینسری سسٹمز اور وہ پانچوں کے پانچوں سینسری سسٹمز جو ہیں وہ چاہے ٹچ کا ہے چاہے ٹیسٹ کا ہے چاہے وین کا ہے چاہے ہیئر کا ہے چاہے سمیل کا ہے وہ پانچوں کے پانچوں سسٹم بچے میں اس کی جب نیوبارن بیبی ہے that is something different while she or he get some age then he her or his response is something different چاہے